پاکستان اور دنیا میں سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے دو اچھی خبریں ہیں ان پر بات کریں گے اس ویڈیو میں اس کے علاوہ سویلین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں اس وقت کیس زیر سمات ہے اس میں کیا اپ ڈیٹ ہے وہ بھی بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 20 روپے ڈیزل اور 20 روپے پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے یہ اضافہ گزشتہ رات کو نہیں بلکہ آج صبح کیا گیا دن میں جو ہے یہ پٹرول بم پاکستانی عوام کے اوپر اس مرتبہ گرایا گیا ہے یہ حکومت ان کے مصوف وزیر صاحب پریس کانفرسیں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارا روس کے ساتھ معایدہ ہو چکا ہے اور اب ہمیں سستہ پٹرول مل جائے گا اور وہ پٹرول کے جو جہاز ہیں وہ بھی وہاں سے چل چکے ہیں اور وہ پہنچ رہے ہیں اور اب یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے پرپاگنڈا کر رہے تھے دوسرے لوگ ہم نے وہ پرپاگنڈا جو ہے وہ نقام بنا دیا ہے ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا ہے مگر وہ سستہ پٹرول کہاں ہے وہ پاکستانی عوام کو کیوں اب تک میسر نہیں ہے بلکہ پٹرول کی قیمتوں میں مزید 20 روپے لیڈر تک اضافہ کر دیا گیا ہے یہ حکومت جا رہی ہے یہ جانے والی ہے ان کے آخری آٹھ دس دن رہ گئے ہیں مگر یہ جاتے جاتے بھی پاکستانی عوام کی بددوائیں سمیٹ رہی ہے اس وقت پٹرول پمس کے اوپر آپ جائیں تو لوگ جو ہیں وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر اس حکومت کو بددوائیں دے رہے ہیں یہ ان کی ٹوٹل کار کردگی ہے ڈیڑھ سو روپے لیٹر پٹرول جو ہے وہ ان کو بہت مہنگا لگتا تھا اور یہ ایک آپ کو میں تصویر دکھا رہا ہوں اس وقت جہاں پہ لکھا ہوا ہے پٹرول مہنگا وزیر اعظم چور اور یہ اس وقت پاکستان کے جو مجودہ وزیر ہیں یہ وہ لوگ اس وقت یہ بینر اٹھا کے کڑے تھے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور پٹرول 115 سے 120 روپے لیٹر مل رہا تھا اس وقت یہ کہتے تھے کہ پٹرول مہنگا وزیر اعظم چور اب 273 روپے لیٹر پٹرول ہو چکا ہے مگر اب نہ تو کوئی میڈیا والا جا کے پٹرول پمپوں کے اوپر انٹریوز کر رہا ہے اور نہ ہی یہ وزیر صاحب کو اب وزیر اعظم چور لگتا ہے تو یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی اس طرح کی دو نمری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کی جاتی ہے اب میڈیا کو بھی پل دباؤ میں لیا گیا تاکہ کوئی خبر نہ چلائے میڈیا کو اس طرح کی خبریں چلانے کی اجازت نہیں ہے اور بھی کچھ خبریں ہیں جو میڈیا کو چلانے کی اجازت نہیں ہے بارال وہ بھی آپ کے ساتھ میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں جو بہت اہم خبر پی ٹی آئی کے حق میں آئی ہے مگر میڈیا پر آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے سویلین کے جو ملٹری کوٹس میں ٹرائل ہے اس کے حوالے سپریم کوٹ میں سماعت ہے آپ جانتے ہیں کہ سپریم کوٹ کے اندر اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے یعنی کہ حکومتی موقف یہ تھا کہ اس پر فل کوٹ بنایا جائے حکومت کی بھی دو نمری صاحب کس طرح بلکل واضح ہوتی ہے پہلے تو جسٹس قاضی فائز حیصہ صاحب اپنی پچیس چھبیس منٹ کی ایک تقریر جھاڑ کر اور وہ اس سے الگ ہو گئے تھے ان کا یہ تھا کہ جو حکومت نے ایک جو سپریم کوٹ ہے اس کے اندر قانون کے اندر جو تبدیلی کی ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب اکیلے بینچ نہیں بنا سکتے بلکہ تین مورس سینئر ججز مل کر بنائیں گے تو پہلے اس پر فیصلہ ہونا چاہیے اس کے بعد جو بینچ بنے گا میں اس کا حصہ بنوں گا اس وقت سے میں اٹھ کر جا رہا ہوں اور یہی کام کیا ان کے پیچھے پیچھے تارک مصود صاحب نے انہوں نے تقلید کی جسٹس قاضی فائز حیصہ صاحب کے اور وہ بھی اس بینچ سے اٹھ کر چلے گئے اب دو جج تو باہر ہو گئے اور تیسرے جج نور اکنی یہ بینچ تھا جس میں سے تیسرے جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر اعتراض کر دیا تارنی جنرل نے حالانکہ ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے اعتراض نہیں ہے ہمیں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے اور پھر اگلے دن آ کر اعتراض کر دیا اب جو دو ججز خود جا چکے ہیں اور تیسرے جج جو منصور علی شاہ صاحب کے اوپر حکومت خود اعتراض کر چکی ہے اب حکومت فل کورٹ بنانے کا کس طرح کہہ سکتی ہے فل کورٹ کس طرح بنے گا جو ججز خود جا چکے ہیں اور خود آپ اعتراض کر چکے ایک جج کے اوپر تو فل کورٹ کس طرح بن سکتا ہے اب تو دستیاب جو ججز ہیں انہی کا کورٹ بن سکتا ہے اور وہ دستیاب چھے ججز اس وقت موجود ہیں کچھ ججز جو ہے اس وقت بارونے ملک ہیں اس وئے سے وہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے صرف حکومت جو ہے وہ ڈلے کرنا چاہتی ہے کسی بھی طرح اس کو وقت گزارنا چاہتی ہے کہ اس کو مزید آگے لے کر جایا جائے اور ستمبر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ عمرت عبدیال صاحب لٹائر ہو جائیں گے اور پھر جسٹس قاضی فائز حصہ صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے اپنے جج ہیں جس طرح کہ وہ بلکل بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نماز شریف صاحب اس وقت آئیں گے کہ جسٹس قاضی فائز حصہ صاحب آئیں گے تو بلکل یہ لگتا ہے کہ وہ ان کے اپنے جج ہیں اس وئے سے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے تو وہ اس وئے سے چاہتے ہیں کہ جب جسٹس قاضی فائز حصہ صاحب آ جائے پھر یہ کیس سنا بھی جائے تو پھر یہ کیس ان کے مطابق خودلان لگ جائے گا اس کی کوئی ویالی ہو نہیں ہوگی اور ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے یا پھر اپنے حق میں فیصلہ لیا جا سکتا ہے جسٹس قاضی فائز حصہ صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس و پاکستان ہوں گے تو برہر یہ صورتحال ہے اب اس فل کورٹ بنانے کے اوپر جو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا کہ فل کورٹ بنایا جائے گا یا نہیں جائے گا اور وہ کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا یہی متوقع ہے یہی خبر اس وقت تک آ رہی ہے اس کے علاوہ جب عمران خان صاحب کی توشہ خانہ جو کیس ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جج حمایو دلاور صاحب بلکل ایک پارٹی بنے ہوئے اور بہت زیادہ جلدی ہے ان کو ٹرائل چلانے کی اور جو چیف جسٹس سلام آباد ہائی کورٹ صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کے وقلہ جتنی بھی درخواستے دیتے ہیں وہ ان کو ایک سائیڈ پر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ان پر سماعت ہی نہیں کرتے اب اگر سپریم کورٹ کے حکم کے بعد انہوں نے سماعت کرنا شروع کی ہی تھی تو انہوں نے کہا جی میں اگلے ہفتے کی تاریخ دوں گا اور جو مائیو دلاور صاحب ہیں جو کہ یہ کیس سماعت کر رہے ہیں جن کی کوٹ میں یہ ٹرائل چل رہا ہے وہ چھٹیوں پر جا رہے تھے مگر دوبارہ سے ایک جو ہے وہ ڈیوٹی روستر جاری ہوا اور اس کے اندر پانچ اگست تک کے لیے پانچ اگست تک کے لیے ان کی ڈیوٹی دوبارہ لگا دی گی تاکہ عمران خان صاحب کو وہ سزا دے کر ہی چھٹیوں پر جائے حالانکہ جو پہلے اس سے پہلے جو روستر آیا تھا اس کے اندر ان کی ڈیوٹی نہیں تھی وہ ایک مہینے کی چھٹی پر جا رہے تھے جو کہ گرمی کی چھٹیاں سیشن عدالتوں میں ہوا کرتی ہیں مگر سپیشل جو ہے ان کی پھر ڈیوٹی لگی اور پانچ دن کے اندر انہوں نے یہ اب فیصلہ کرنا ہے پانچ تریک تک امید ہے کہ وہ فیصلہ کر دیں گے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جچی صاحب عمران خان صاحب کی درخواست نہیں سنتے مگر جو اچھی خبر وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بکلا نے سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کر دی تھی کہ اس ٹرائل کو روکا جائے کونہ کے اسلام آباد کے چیف جچی صاحب تو سب کچھ دبا کر بیٹھ گئے ہیں تو وہ پہلے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا عمران خان صاحب کے بکلا نے انہوں نے دوبارہ رجوع کیا ہے سپریم کورٹ سے پہلے سپریم کورٹ کے جسٹیس قاضی فریدی صاحب جسٹیس یا فریدی صاحب اور جسٹیس مسرد حلالی صاحب نے فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا چیف جسٹیس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ وہ جو اس کیسز کو ہیں وہ سنیں اور ان کے اوپر فیصلہ کریں تو انہوں نے وہ کیس تو سننا شروع کیا مگر ابھی بھی ڈیلے کرتے جا رہے ہیں تو اب جو گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کے بکلا وہاں پر انہوں نے درخواست ظاہر کیا ہے کہ جب تک ان درخواستوں کے اوپر ہائی کورٹ میں جب ان پر فیصلہ ہو جائے گا اگر وہ فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے ٹھیک اگر ہمارے خلاف آتا ہے تو پھر دوبارہ ٹرائل شروع کر دیا جائے تو یہ درخواست لے کر سپریم کورٹ میں گئے ہیں عمران خان صاحب کے بکلا پہلے یہ درخواست نہیں لگی تھی اب یہ درخواست لگ گئی ہے اور یہ درخواست تین لکنی بینچ سنے گا جس کے اندر جسٹیس یایہ فریدی صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کو ہیڈ کریں گے اس کے علاوہ جسٹیس مزاہر علی نکوی اور جسٹیس مسرد حلالی صاحبہ یہ تین لکنی بینچ کل عمران خان صاحب کی یہ درخواست توشہ خانہ کے حوالے سے ٹرائل روکنے کی جو درخواست ہے اس پر سماعت کرے گا یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر ہے اگر انہیں سپریم کورٹ سے یہ ریلیف مل جاتا ہے اور ٹرائل روک دیا جاتا ہے تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت اچھی خبر ہوگی ورنہ حمایوں دلاور صاحب جو ہیں ان کا پورا موڑ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگلے چار پانچ دن کے اندر جو ہے وہ سزا سنا کر اور ان کو ناہل کر دیا جائے یا ان کو دو چار چھ مہینے کی سزا بھی سنا دی جائے یہ جسٹیس حمایوں دلاور صاحب اپنا ذہن بنا کر بیٹھے ہیں ظاہری بات ہے کہ ان کے بھائی کی کلونی کے بھی مسئلے ہیں اور ان کی فیس بک کی پوسٹیں سامنے بھی آ چکی ہیں جو کہ بلکل ملکہ کسی کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ جسٹیس دلاور حمایوں دلاور صاحب کس سائٹ پر چل رہے ہیں اور انہوں نے کیا فیصلہ دینا ہے تو بلکل یہ چیزیں اب واضح ہو چکی ہیں اس کے علاوہ ایک تو یہ اچھی خبر تھی پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے اور دوسری اچھی خبر جو عمران خان صاحب کے لیے ہے وہ کل لہور ہائی کورڈ راول پنڈی بینچ میں جی ایچ کیو حملہ کیس میں نامزد ملزمان کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سمات ہوئی جسٹس انوارو لق اور جسٹس سفدر سلیم نے کیس کی سمات کی یہ بہت اہم فیصلہ آیا اس کے اندر زمانتے تو منظور ہوئی ہی ہیں عمران جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جن کے در شہر یارف فریدی صاحب بھی شامل ہیں زمانتے تو ان کی منظور ہوئی ہی ہیں مگر ان کے ساتھ ساتھ جو یہ فیصلہ سنایا ہے یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جیسے پہلے فرید بروچ صاحب نے ایک فیصلہ سنایا تھا عمران خان صاحب کی زمانت کو کنفرم کرتے ہوئے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ فیصلہ لے کر اب عدالتوں میں جائیں گے عمران خان صاحب کے وقلہ اور بتائیں گے دیکھیں جی انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے اسی طرح کا فیصلہ جو انہوں نے بھی بہترین فیصلہ یہ دیا ہے عدالت نے ملزمان کی زمانت بازہ زگرفتاری پر کوئی آرمی آفیسر مدعی نہیں بنا اب مدعی تو یہ حکومت بنی ہوئی ہے کوئی آرمی آفیسر تو بنا ہی نہیں ہے اچھا جی جی ایچ کیونکہ اندر اور باہر کی سی سی ٹی وی کیمرے کو قبضے میں نہیں لیا گیا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے آپ نے یہ ایک بڑا پوائنٹ نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے پہلے سمان نکال کر باہر ایک آگ لگائی تھی لہور کا یہ جو جناح ہاؤس جیسے کور کمانڈر ہاؤس ہے جو ہے اس کے باہر تو وہ ویڈیو موجود ہے کہ وہاں کے در کچھ لوگ کھڑے ہیں اور کچھ چیزیں ایسے سمان جو ہے وہ توڑا پھوڑا بھی ہے وہ بھی ویڈیو موجود ہے اور کچھ چیزیں باہر رکھ کر کٹھی کر کے ان کو چھوٹی سی ایک آگ بھی لگائی گئی یہ ویڈیو سوشل میڈیا کو پر گردش کرتی رہی ہے مگر جو پوری عمارت جلی ہے اس کو آگ کس نے لگائی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج یا کوئی موبائل فوٹیج کچھ بھی دستیاب نہیں ہے اور اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان کے آفیس کو آگ لگی اس کی بھی کہیں آپ کو کوئی فوٹیج نظر نہیں آتی تو یہ آگ لگانے والے کون تھے ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کو پر الزام تو ضرور ہے مگر ثابت نہیں ہوتا کہیں آپ کو ایسی کوئی ویڈیو نظر نہیں آتی جاور پی ٹی آئی کی کارکون بلڈنگز کو آگ لگا رہے ہیں بقاعدہ طور کے اوپر تو یہ خود میں ایک سوال ہے اور یہ اسی طرح کا سوال جو ہے وہ اٹھایا بھی گیا ہے اس فیصلے کے اندر اس کے علاوہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے کبزے میں نہیں لیا گیا شناک پریٹ کے دوران فوج کے کسی ملازمی کو شامل نہیں کیا گیا اب کور کمانڈر ہوس تھا تو وہاں پر شناک جو ہے انہوں نے شناک تو نہیں کی اس کا بھی اس کے پر سوال اٹھایا گیا نہ کوئی گواہ جی ایچ کیوں مقدمے میں نہ کوئی گواہ جی ایچ کیوں مقدمے کے در موجود ہے اور نہ ہی کسی خطون کو نامزد کیا گیا ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ موقع پر موجود پولیس افسران مظاہرین کو جی ایچ کیوں کے اندر جانے سے نہیں روکا بعدی نظر میں انساد دہشتگردی ایکٹ کی دفعہ ساتھ کا اطلاق نہیں پایا جاتا جب انہوں نے کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا ہی نہیں کیا ان کو آگے سے کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا تو پھر دہشتگردی کی دفعہ کس طرح لگ سکتی تھی تو ان کو بھی اڑا دیا گیا ہے کہ دہشتگردی ایکٹ کی دفعہ ساتھ کا اطلاق نہیں پایا جاتا وہ کہتا ہے اس کے اوپر یہ ایکٹ لگتا ہی نہیں ہے جو حکومت کی خواہش آتی ان کو کچل دیا ہے انہوں نے ملزمان کے خلاف مقدمہ مزید تحقیقات کا متعاج ہے فریدی صاحب کو رہائی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے ان کو پھر تری ایم پیو کے تحت گرفتار کیا جاتا جس طرح علی محمد خان کو کیا گیا تھا بارال علی محمد خان صاحب کو تو ازادی مل گیا ہے یہ بہت اہم فیصلہ ہے جو پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے اب جتنے بھی مقدمات ہیں ان کے اندر یہ جو فرید بلوچ صاحب والا فیصلہ اور یہ جو ہائی کورٹ کا لہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ کا جو یہ فیصلہ ہے ان کو لے کر دیگر عدالتوں میں جانا ہے عمران خان صاحب کے بکلان ہے اور انہوں نے کہنا ہے کہ دیکھیں جی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اور کس طرح لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی جواز نہیں بندہ لوگوں کو گرفتار کرنے کا اور زمانت منظور کر رہی ہے تو یہ دو خبریں ایک تو توشہ کھانا کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر لگ جانا توشہ کھانا کیس کا اس کے ٹرائل کو روکنے کی درخواست کا اور دوسرا یہ جو پنڈی بینچ کا جو فیصلہ ہے پی ڈی آئی کے حق میں یہ دو بہت اہم اور اچھی خبریں آئیں ہیں پی ڈی آئی کے حق میں اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی نو مئی کے کیسیز ہیں ان کے اندر یہ جو فیصلے ہیں دو فرید بلوچ صاحب کا اور یہ جو ہائی کورٹ پنڈی بینچ کا جو فیصلہ لوہر ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ کا یہ بہت اہمیت حاصل کرے گا اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران کان صاحب اور پی ڈی آئی کے بکلہ انہی فیصلوں کو لے کر مختلف عدالتوں میں جائیں گے جہاں پر بھی یہ کیس لگے ہوں گے ملتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ